جانور کے گوشت یعنی سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ ایسی تقسیم خاص طور پہ یہاں تک کہ اس کو ضروری سمجھ لیا گیا یعنی اس قدر زیادہ تاقید کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ برابر برابر ہونا چاہیے برابر برابر ہونا چاہیے تھوڑا بھی کم نہیں ہونا چاہیے یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں بھائی خامخہ کیوں پریشان ہو اپنا حصہ تھوڑا سا کم کر لو لیکن فقرہ کا حصہ ذرا بڑا ہی رکھ دو رشتہ داروں کا حصہ تھوڑا بڑا ہی رکھ دو اس حد تک زیادہ اس میں جو ہے لوگ پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی بات پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اور آپ کو نہیں ملتی ہے بلکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بات ہمیں قربانی کے گوشت کے سلسلے میں بتائی ہے وہ یہ اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرُ تم کھاؤ اس میں سے اور فقیر اور حاجت مند آدمی ضرورت مند تنگ دست آدمی کو کھلاو دوسری آیت میں کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُ تم کھاؤ اس میں سے اور جو آدمی اپنی ضرورت ظاہر نہیں کرتا چھپا کے رکھتا ہے اس کو بھی کھلاو اور جو اپنی ضرورت ظاہر کرتا ہے یعنی مانگتا ہے اس کو بھی کھلاو تو اس کی روشنی میں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ قربانی میں یہ تو اپنی جگہ پہ ہے کہ آدمی کو خود بھی کھانا چاہیے ضرورت مندوں کو بھی کھلانا چاہیے دونوں چیزیں ہونی چاہیے لیکن اس کے لیے کوئی حصہ بخرا ہو متعین ہو ایسا ضروری نہیں تو آدمی کو یہ چاہیے کہ آدمی خود بھی کھائے مسکینوں ضرورت مندوں کو بھی کھلائے پڑوس کے لوگوں کو بھی کھلائے رشتہ داروں کو بھی کھلائے اور حسب ضرورت کوئی حصہ بڑھ جائے کوئی حصہ گھٹ جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے مان لیجئے کہ فقراء آپ کے علاقے میں زیادہ ہیں قربانیاں آپ کے شہر میں کم ہوئی ہیں تو ایسی صورت میں کوشش کرنی چاہیے کہ تمام مسلمانوں کے طرف سے فقراء کو برابر جو ہے پہنچے یہاں تک کہ اس دن سارے فقراء کو کھانے کے لیے گوشت مل جائے مان لیجئے آپ کے شہر میں جیسے آج کل بہت ہوتا ہے بڑے شہروں میں ایسا ہوتا ہے کہ قربانیاں ماشاءاللہ بہت ہوتی ہیں ضرورت من لوگ بہت کم ہیں اگر ضرورت من لوگوں کو گوشت پہنچ گیا ہے تو آپ رشتہ داروں کو زیادہ کھلا دیجئے یا رشتہ دار بھی بے نیاز ہیں تو جتنے رشتہ داروں تک دینا ضرور یہ دینے کے بعد گھر والے زیادہ کھائیں یہ سب جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو یہ جو تقسیم ہے بعض لوگوں نے اسے یہ سوچ کر کہ سب کوئی حصہ ملے اسے متعین کیا ہے لیکن یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں کیا گیا تو کوئی گناہ ہوگا یا قربانی کی فضیلت میں کمی آ جائے گی عجر و ثواب میں کمی آئے گی ایسی کوئی بات واللہ عالم نہیں ہے